سلیم سافی پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا ہے بلکل ہوا ہے ڈنکے کی چوٹ پر ہوا ہے لیکن دو ہزار بائیس میں نہیں بلکہ دو ہزار اٹھارہ میں اس رجیم آپریشن میں امریکہ کا بھی ہاتھ تھا کیونکہ سی پیک اور کئی دیگر حوالوں سے نواز شریف نے سارے انڈے چینی باسکٹ میں ڈال دیئے تھے اور امریکہ ان پر شدید برہم تھا رجیم چینج کا آپریشن فوج، اگلیہ، الیکشن کمیشن، میڈیا اور نیب نے مل کر کیا الیکشن سے قبل فوج اور ایجنسیوں کے آلہکار میڈیا پرسنس جو آج کل بڑے فوج مخالف اور جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں کو اسکرپٹ دے کر نواز شریف، زرداری اور دیگر سیاستدانوں کی کردار کشی کی گئی اور امران خان کو مسیحہ ثابت کروایا گیا ہم جیسے صحافیہ چینلز جو اس کام کے لیے تیار نہ تھے ان کا آئی ایس پی آر نے جینا حرام کر دیا اور جو آلہکار بنے انہیں نوازا گیا اس رجیم آپریشن کی بنیادیں دو ہزار ڈس میں رکھی گئی تھی اور باقاعدہ اغز دو ہزار چودہ کے دھرنوں سے ہوا تھا اسی آپریشن کے تحت ڈان لیکس کا منگھڑت دراما تیار کیا گیا اسی کے تحت نیب اور ایجنسیوں کو استعمال کر کے الیکٹل بلز کو دیگر پارٹیوں سے نکال کر پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا رجیم چینج آپریشن کے منظم منصوبے کے تحت سپریم کورٹ سے وارٹس ایپ کے ذریعے مخصوص جے آئی ٹی بنوائی گئی ججز کو بلیک میل کر کے نواز شریف وغیرہ کے خلاف منپسند فیصلے دلوائے گئے اسی کے تحت عمران خان کے جرائن کو عدلیہ کے ذریعے صاف کر دیا گیا اور بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر جہانگیر ترین کو ناہل کیا گیا اسی کے تحت فواد حسن فواد اور اہد چیما جیسے لوگوں کو الیکشن سے قبل گرفتار کروا لیا گیا رجیم چینج کے اس منصوبے کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے میڈیا کا گلاد بایا گیا مجھ جیسے صحافیوں کے لائیو پروگرام بند کروائے گئے آئی ایس پی آر کے ذریعے ہم جیسوں کو نکالنے کے لیے جیو اور جنگ کا ناتقہ بند کر دیا گیا میرشکیل الرحمان کو اشروں پرانے منگھڑت کے اس میں گرفتار کر کے قیمہ تک پابند سلاسل رکھا گیا تلت حسین، نسرت جاوید اور اسی طرح کے درجنوں جنوین صحافیوں پر پابندیاں لگا کر مین اسٹریم سے آؤٹ کیا گیا پی ٹی آئی حکومت کی میڈیا ٹیمیں اور آئی ایس پی آر مل کر رجیم چینج آپریشن کے ہم جیسے مخالف صحافیوں کی کردار کشی کرتے رہے اس پر بھی بس نہ ہوا تو مطی اللوہ جان کو اٹھوایا گیا اسد طور کو مارا پیٹا گیا رزوان رزی اور آمیر میر وغیرہ جیسے درجنوں صحافیوں کی اپنے اپنے طریقے سے زبان بندی کی کوششیں ہوئیں اپسار آلم کو گولیاں ماری گئیں اور حامید میر کا قیمہ تک پروگرام بند کر دیا گیا دوسری طرف وہ چینلز، اینکرز اور یوٹیوبرز جو رجیم چینج کے اس آپریشن میں اسٹیبلشمنٹ کے مہرے بن گئے تھے انہیں ہر طرح سے نوازا گیا